آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ یہ میرا شہر ہے احمد پر شرکیہ زلہ بہاولپور یہی میرا آبائی باب دادا پر دادا یہی سے ہی سلسلہ چلا اور یہی سارا کچھ ہے آج کل کے معاشرتی مسائل کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ آج کل کے معاشرتی مسائل کو کم کرنے کا واحد حل صرف اور صرف یہی ہے کملی والے کی غلامی، روح کی دنیا، مند کی دنیا وجیتان کے دنیا اس کے ذریعے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے ایک اور انسانیت کی خیر خواہی وہ کوئی مذہب ہے، کوئی فرقہ ہے، کوئی رنگ میرا موضوع انسانیت ہے اگر انسانیت کے خیر خواہی ہمارے دلوں میں آ جائے تو معاشرتی کے مسائل حل ہو جائیں گے احمد پر کے شورا اور صحافیوں کے ساتھ محبت اور سنگت کا مشارہ ہوا ہے اس بارے میں بتائیے گا انسانیت میں جتنے بھی طبقات ہیں وہ سب میرے ہیں اس لیے میں سب کو جمع کرتا ہوں سب سے محبتیں کرتا ہوں محبتیں بانٹا ہوں اور محبتیں دیتا ہوں یہی میرا مشن ہے اور یہی زندگی ہے میاں بیوی کے جھگڑے اور طلاق کے مسائل کو کس طرح آور کام کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز برداشت ہے اور دوسرا چیز سلام ہے سلام کو اگر عام کیا جائے سلامتی پھیلے گی، روح پھیلے گی، روحانیت پھیلے گی میاں بیوی کے درمیان بھی سلام کو عام کیا جائے اور ایک لفظ ہے دو الفاظ ہیں یا لطیف ہو یا ودود ہو اول آخر تین دفعہ دروشریف ایک تصفیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں میاں یا بیوی یا دونو یا سارا گھر چند دن چند ہفتے چند مہینے زبردست چیز ہے ابکری خاندان ریاست باہل پر میں کب آیا سترمی صدی میں آیا ابکری خاندان ہمارا پیچھے افغانستان اس سے پیچھے بخارہ مجھے بخارہ کے انٹروو کیا میری ٹی وی نے تو مجھ سے پوچھیں پوچھیں لگے آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا اپنی اور میری شکل ملائیں میرے پاس شجرہ ہے اور اس کا سارا نظام ہے اکری حویلی سے حوالے سے میں بتائیے کیا اکری حویلی اصل میرا ذاتی گھر ہے پھر لیکن اس سے زیادہ یہ مہمان کھانا ہے میرے پاس یہاں سکھوں کے بڑے آتے ہیں ہندووں کے بڑے عیسائیوں کے بڑے مسلمانوں کے بڑے یہ سب کے لیے مہمان کھانا ہے اور یہ انسانیت کے وقار عزت اور آنے والی جتنی بھی نظام ہے اس کو عزت دینے کے لیے میرا گھر ہے کھلا ہے لنگر بھی چلتا ہے عام لوگ بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے مجھ جیسے سب آتے ہیں ابکری حویلی میں کس طرح کے پروگرام اور محفلیں ہوتی ہیں ابکری حویلی میں تو روحانیت کی محفلیں بھی ہوتی ہیں شیری محفلیں بھی ہوتی ہیں صحافی بھی جمع ہوتے ہیں ابکری حویلی میں ابھی ہمارے پاس سردار آئے سردار گوبین سنگھ جو ناروال کرتار پورا کی کوریڈور نیا اس کے ہیڈ کئی بار یہاں آئے ہیں اچھا سردار رمیشنگ اروڑا جو موجودہ ایم پی اے وغیرہ سارا اور اس کے علاوہ سے کہ یہاں وہ اپنا پارٹ کرتے ہیں مجھے محبت ہوتی ہے ہندو آتے ہیں اس نام تو اس اللہ کا ہی لیتے ہیں کوئی رام کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے اللہ کا تو سارے پسند ہے یاد رکھیے گا ہمارے دو بھائی ہیں ایک ہمارے انسانی بھائی ہیں ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں انسانی بھائی سارے غیر مسلم ایمانی بھائی ہمارے سارے مسلم رزق میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے آپ کوئی پالا دیجئے گا ایک صاحب سائل آئے زندگی کے مارے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حربت تنگ دستی میری حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو ایک دفعہ سلام کر اور ایک دفعہ کلو اللہ پر صورت اخلاص اس نے یہ عمل شروع کر دیا عاشق مڑ کے نہیں دیکھتے عشق دیوانہ ہوتا ہے اس نے عمل شروع کر دیا یقین جانی ایک وقت آیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں اور میں پڑوسی کو بھی دیتا ہوں رزق کی وسط کے لیے بہت کمال چیز ہے آپ سے جو حضرات ملاقات کرنا چاہتے ہیں احمد پوشر کیاں میں آپ کب ان کو ملتے ہیں ابھی میں پرسوں میری ملاقات تھی بہت زیادہ ملاقات تھی کل ملاقات ہیں میں ملاقاتیں کرتا ہوں سفر میں نہ ہوں مسلسل سفر ہوتے ہیں یہاں بھی آکے کہ میں ملاقاتیں کرتا ہوں کیوں میرا مقصد دکھی انسانیت ہے دکھی انسانیت کے لیے فیض خیر یہ میرا مقصد ہے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو آپ کا کیا پیغام ہے سننے والے دیکھنے والوں کو پیغام یہی ہے کہ سب کو سلام کریں اور اس نیت سے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا مجھے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہے نا اور مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں سب کی خیر خواہی سب کے لیے ہماری جذبوں اور سچی نیت ہو اللہ مجھے بھی دے میں بھی محتاج ہوں بہت شکریہ دیکھنے کیو شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم